السلام علیکم میں ہوں سبیرہ آج ہم بنائیں گے یکنی پلاو بہت آسان اور بہت مزے دار اور ہم پلاو ایسے بنائیں گے کہ چاول کلے کلے بنیں گے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تو جیسے میں بناؤں گی آپ اسی طرح بنائیے گا تو آپ کا یکنی پلاو بھی بہت مزے کا بنے گا تو پلاو بنانے کے ویسے تو بہت سے طریقے ہیں لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گے بہت ہی آسان طریقہ یکنی پلاو میں سب سے امپورٹن یکنی رڈی کرنا ہوتا ہے یکنی اچھی سی بنی ہو تو پلاو بہت مزے کا بنتا ہے تو چلے پھر ہم سب سے پہلے یکنی بنا لیتے ہیں پین میں سب سے پہلے میں پانی ڈال رہی ہوں دو لیٹر کیونکہ میں بناوں گی تین پاؤ چکن سے یکنی اس کے لیے دو لیٹر پانی بہت ہے اور چاولوں میں نے تین پاؤ ہی لیے ہیں انہیں میں نے دو کے بھگو کے رکھ دیا ہے چاولوں کو پکانے سے پہلے اگر ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا جائے تو اس سے چاول اچھے پھول جاتے ہیں تو اب میں چکن ڈال رہی ہوں پانی میں سب سے پہلے چکن جائے گا اور اس کے ساتھ پھر میں بتاتی ہوں اور میں نے کیا کچھ ڈالنا ہے تو اس میں پیاز لسن اور ادھرک یہ تین چیزیں جائیں گی اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ پیاز کو چھیلنا ہے لیکن کاٹنا نہیں ہے تو ایک پیاز لیا ہے ایک ادھرکہ ٹکڑا ہے اور ایک لسن پورا ثابت میں نے چھوٹے والا لیا ہے اب بڑی سائز کا بھی لے سکتے ہیں لسن بغیر چھیلے ڈالا ہے اور اس سے پہلے میں نے دو کے اچھی طرح ساف کر لیا ہے کیونکہ بہت زیادہ اس میں مٹی ہوتی ہے تو دونا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے ایک چمچ ثابت خوشک تھنیا اور ایک چمچ نمک اور دو سے تین پتے تیز پات کے ڈالے ہیں کیونکہ میرے پاس تھے چھوٹے والے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے ہوں تو آپ دو ڈال دیجئے گا تو اب ہم اسے مکس کر رہے ہیں اور آپ کور کر کے یکنی کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے بیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اتنی طرح میں چکن اچھی طرح گل جائے گا تو یہ بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں چکن جو ہے وہ گل چکا ہے یکنی میں ریڈی ہو گئی ہے تو اب میں کیا کروں گی چکن یکنی میں سے نکال دوں گی اور باقی یکنی کو میں چھان لوں گی یکنی کو چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس میں جو بھی گدلہ بنو وہ سارا نکل جائے تو اب ہم اس کے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے پین میں ایک کپ آئل ڈالا ہے آئل ہلکا سا گرم ہوگا تو ثابت گرم مسالے میں اس میں ڈال رہی ہوں جس کے لیے میں نے لیے ہیں اور ایک بادیان کا پول ہے دو بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی ہے جائفل جائفتری اور دو چھوٹے ٹکڑے دھارچینی کے اب ان کو ہم آئل میں ڈال دیں گے اور ہلکا سا فرائی کریں گے بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے زیرا زیرا ان کے ساتھ میں نے نہیں ڈالا کیونکہ آئل زیادہ گرم ہوتا ہے تو زیرا فوراں سے جل جاتا ہے اس لیے پہلے ان کو میں فرائی کر رہی ہوں تو تیس سیکنڈ ہو گئے ہیں اب میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ سفید زیرا بھر کے سفید زیرا اور کرم مسالوں کا بہت زبردست فلیور آتا ہے یخنی پلاو میں تو انہیں میں آئل میں ڈال رہی ہوں تاکہ اچھی طرح فلیور آجائے مسالے فرائی ہو گئے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی پیاس یہ وہی پیاس ہے جو میں نے یخنی کے ٹائم پر ڈالا تھا اسے میں نے زیادہ نہیں کیا یہ اسی لیے اتنا زیادہ سوفٹ ہے کیونکہ یہ یخنی میں اچھی طرح سے پکا ہوا ہے تو اسے میں جیسے مکس کر رہی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ پانی تھا یخنی کا آئل میں جاتے ہی اچھی خاصی جھاگ بنی ہے ابھی تھوڑی دیر میں ہی ایک منٹ کے بعد اس کے ختم ہو گئی ہے جھاگ اور اب میں اس میں ڈال دوں گی لسن یہ لسن بھی وہی ہے جو ہم نے یخنی کے ٹائم پر ڈالا تھا تو یہ سوفٹ ہو گیا اس کو جب ہم ہاتھ سے پریس کریں گے تو اس کا سارا پیسٹ نکل آتا ہے تو اسے بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا کیونکہ ان دونوں میں اچھا خاصا فلیور ہوتا ہے تو اس کے بعد جیسے یہ دونوں چیزیں ایک منٹ کے لیے کوک ہوں گی تو اس کے بعد دھا ڈال دینا ہے دو کپ دہی دہی سے بہت مزے کا فلیور آتا ہے یخنی میں تھوڑا سا کھٹا کھٹا آجاتا ہے اس لئے میں نے زیادہ دہی ڈالا ہے دو کپ کیونکہ ہم اس میں ٹیمارٹر نہیں ڈال رہے اور اسے بھی ہم اچھی طرح مکس کریں گے تھوڑا سا دہی اپنا پانی چھوڑے گا اس کو ہم ڈرائی کر لیں گے تو تب تک ہم اسے بھون لیں گے ایک منٹ کے بعد اس کا پانی کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے تو اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ اگر چھوٹی والی تیز ہری مرچیں ہوں گے تو آپ نے دو سے تین عدد ڈالنی ہے کیونکہ وہ کافی تیکھی ہوتی ہیں لیکن اگر بڑے سائز ہی ہوں گی تو وہ چھے سے ساٹھ ڈالنی ہے تو ہلکا سے اسے کوکڑنا ہے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے چکن یہ چکن سارا گلہ ہوا ہے اچھی طرح ہم اسے صرف دو سے تین منٹ تک اس کی بھونائی کریں گے دہی میں ہی تو یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی لوگ آ رہی ہے یخنی پلاو وائٹ کلر کا ہوتا ہے تو اسی لیے ہمارا ابھی سے ہی وہی کلر آیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے شروع میں پیاس نارمل والے ڈال کے ان کو براؤن نہیں کیا میں نے اس لیے یخنی والے ہی پیاس جوز کیے تھے اب ایک چمچ نمک ڈال دیا ہے ایک چمچ نمک یخنی میں ڈالا ہے اور ایک چمچ ابھی کوکنگ کے ٹائم پر ڈال دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک رجج کر لیجئے گا میں 750 گرام ہی چکن ہے اور 750 گرام ہی چاول ہیں اس لیے دو چمچ نمک اس میں کافی ہے تو ایک سے دو منٹ مزید چکن کو بھی پکتے ہوگے تو اب میں ڈال رہی ہوں یخنی یخنی جب ہم نے ڈالنی ہے تو بالکل اینڈ تک نہیں ڈال لی کیونکہ چھاننے کے باوجود اینڈ تک ہلکا سرگدلہ بن رہ جاتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے تو اسے ہم ہٹا دیں گے وہ نہیں ڈالیں گے تو یخنی گرم ہی ہے تو اس لیے ساتھ ہی میں اسے مکس کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں چاول بھی ڈال دوں گی میں نے بھگو کے رکھے میں ایک گھنٹہ پہلے پانی اس کا نکال دیا ہے تو اب میں ڈال رہی ہوں چاول 750 گرام میں نے لیا ہے تو چاول ڈالنے کے بعد ہم اسے مکس کریں گے اور اپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں جب بھی رائس کوک کرنے ہوتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ بار بار ہلاتے نہیں ہیں کیونکہ چاول جلدی سے کوک ہونے لگتے ہیں اور جیسے ہی کوک ہو جائیں تو اس کے بعد اگر ہم بار بار ہلائیں گے تو چاول ٹوٹ جاتے ہیں جو کہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اس لیے میں نے ہلکا سا ہلایا ہے اور ابھی میں اسے رکھتوں گی کور کر کے پان سے دس منٹ کے لیے بیچ میں میں چیک کر لوں گی کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور فلیم میں نے رکھا ہے میڈیم تو دیکھیں میں نے بیچ میں نہیں ہلایا تھا بس چیک کرتے رہی ہوں کہ یہ لگے نہیں تو پانی اچھے طرح ڈرائی ہو چکا ہے تو اب یہ سٹیج ہے دم لگانے کی تو دم لگانے سے پہلے ہم اس میں دو تین چیزیں ایڈ کریں گے جس سے اس کا فلیور بہت ساورتست ہوگا اور اس کی لک بھی بہت اچھی آ جائے گی تو لک کو ہم بہت اچھا سا کرنے کے لیے یہاں پر ڈال رہی ہوں میں سرتا کلر ییلو فوڈ کلر وہ ہلکا سا ڈالا ہے میں نے ایک یا دو چھٹکی کے برابر ہے بس ابھی آپ کو یہ بہت کم فیل ہو رہا ہے لیکن تھوڑی دیر میں یہ پھیل جائے گا کیونکہ میں نے لیکوڈ بنا کے نہیں ڈالا پاودر میں ہی ڈال دیا ہے ساتھی تین سے چار ہری میٹری ڈالی ہیں اور ایک پیاس کو براؤن کر لیا تھا لائٹ براؤن وہ بھی ڈال دیا ہے اس کے لک بہت اچھی آئے گی اور تھوڑا سا فلیور بھی آ جائے گا تو میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پہ رکھا تھا لو فلیم پہ تو بندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں وہی والا کلر جو ہے وہ کتنا زیادہ پھیل گیا ہے کیونکہ وہ پاودر کی فارم میں تھا اور اس سے بہت اچھی سی لوک آ گئی ہے تو یہ یخنی پلاو بلکل ریڈی ہے بہت اچھی کھیلے کھیلے سے چاول بنی ہے خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے تو اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں تو آج ہم نے اس میں لال مرچے نہیں ڈالی ہیں کالی مرچے اور ہری مرچے انہی سے ہی فلیور دیا ہے تو آپ نے یہ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر لیتی ہے تو اب میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں دیکھیں جیسے میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں بہت اچھی لوک آ رہی ہے بہت کھلے کھلے چاول بنی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ریسپی کو لائک اور شیئر کر دیں تو آپ میری اس ریسپی سے یقنی پلاو بنائیے گا بہت مزے کا بنے گا اور بنانے کے بعد مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یقنی پلاو کیسا بنا تو اس کے ساتھیں پھر ہم ملیں گے ایک اور نئی مزہدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنی دعوی میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ